انڈین ائرلائنز کی 33 فلائٹ میں شنیوار کو پھر بم ہونے کی دھمکی ملی اس طرح 13 دنوں میں 300 سے زیادہ ڈومیشٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس میں بم ہونے کی دھمکی مل چکی ہے حالانکہ یہ سب ہی جانچ میں جھوٹی نکلی ہیں ادھر کے اندر سرکار نے ان دھمکیوں پر سخت رویہ اپنایا ہے آئیٹی منسٹری نے شام کو ایڈوائزری جاریکل سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کہا کہ اگر وہ ایسی جھوٹی سوچناؤں کو فوراں نہیں ہٹاتے ہیں تو انہیں آئیٹی ایکٹ کے تحت ملنے والی ایمینٹی رد کر دی جائے گی منترالہ نے کہا کہ ایسی سوچناؤں کو ترنت ہٹا کر اس کی جانکاری سمبندت ادھر کاریوں کو بھی دینی ہوگی پچھلے دنوں پلین کو ملی دھمکیوں کی وجہ سے ائرلائن سرویس بری طرح پر بھاوت ہوئی ہیں ایوییشن منسٹری کو 600 کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے فلائٹ میں بم کی جھوٹی دھمکی دینے والے پچھس سال کے یوک کو دلی پولیس نے شہنیوار کو حراست میں لیا ہے پوستاج میں اس نے بتایا کہ فیمس ہونے کے لیے اس نے ایسا کیا